ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوٹ ڈی جی میں بھی جرائم کا جن بے قابو ہو گیا ہے شہریوں کا جینہ حرام کر دیا ہے پولیس ایل کار بھی لوٹیروں کا نشانہ بننے لگے ہیں ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود اے ایس آئی کے قتل میں ملوث ملزمان آزاد ہیں غراملہ سیال کی ریپورٹ تنگ آمد بچھنگ آمد کوٹ ڈی جی میں جرائم سے بیزار شہری سڑکوں پر نکل آئے مختلف مقامات پر احتجاج ریکارڈ کر آیا اور انتظامیہ سے انصاف مانکا بول سے گفتبو میں ایک شہری نے رداد سنائی چندوز قبل ان دو لڑکوں سے موبائل چھین لیا گیا پولیس کیا کرے جبکہ وہ خود جرائم پیشہ ناصر کا نشانہ ہے یہ تصویر ہے اے ایس آئی امیر بخش کی جنہیں فرائس کی ادائی کی دوران قتل کر دیا گیا پولیس نے ملزمان کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا اور کئی ٹھکانیں مسمار کیے تاہم اہل خانہ مرکزی ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے ہیں ابھی بھی ہم پولیس سے اچھی امین رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کام کرے گی آگے بھی کام کرے گی جوابدار انشاءاللہ گرفتار کرے گی ادم تحافظ کے ماحول میں شہری شکوہ کرتے ہیں کہ شکایات درج کرانے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا حکومت امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل اور رہزنی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہو کر رہ گئے ہیں شہری مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر کورڈی جی تحصیل بھر میں امن امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے جیسے شہری سک کی سانس لے سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مولا مولا سیال بول نیوز کورڈی جی